اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے یہ وہ حرام ہے یہ وہ حرام نہیں ہے یہ دوسرا یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے ہماری بات یاد رکھو کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد کسی آلے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مسنوعات اور ٹکنالوجی پر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ شیطان کو اس کام پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو آلات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی تہینی ملے گی لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا یہ حلال ہے حالانکہ دونوں کا خدا کی قسم مقصد ایک ہے دونوں کا مقصد ایک ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے شکل کا بدلنے سے حکم نہیں بدلتا سوال اس کا ہے کہ اس حرام آلے سے اس حرام آلے سے کیا چیز تجار کی جا رہی ہے اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کی طریقہ بدلہ ہے حرام اپنی جگہ موجود ہے اس لئے حدیث میں بہت تعقید سے فرمایا ہے بہت تعقید سے یہ جو مشتبہات ہیں یہ کیا چیزیں درمیان میں کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے یہ حلال ہے حالانکہ کام دونوں کا ایک ہے